ہیلو سٹوڈنٹس ویلکم ٹو دی مڈیول نمبر ایٹین آف یور ڈیٹا سائنس کورس وید مائی ایکسپیرینس آئی تنگ دیس ایسی دی موسٹ انٹریسٹنگ مڈیول ویسے بھی ہمارا اس میں یہ ون آف دی لاسٹ مڈیول اس میں ہم بیسیکلی آپ کو یہ بتائیں گے کہ ایک سٹیٹسٹیکل موڈل جو ہے ریال ورل میں ہم اس کو کس طرح سے اپلائی کرتے ہیں اور اس سے آپ کے جو بے شمار وہ ہوتے ہیں نا آپ کے مائنڈ میں کہ یہ پتہ نہیں اس کا کیا مطلب ہے اس کا کیا مطلب ہے یہ کیوں پڑھا رہے ہیں وہ بے شمار چیزیں آپ کی انشاءاللہ they will be demystified بیسیکلی ہم یہ دیکھیں گے کہ ایک سٹیٹسٹیکل موڈل کو ہم کیسے فٹ کرتے ہیں کسی ریال ورل اگزیمپل میں یا جو کوئی ایک پرابلم ہے ہماری ریال ورل کی اس کو سالو کرنے کے لیے ہم سٹیٹسٹیکل موڈلنگ کو کس طرح سے یوز کرتے ہیں بیسیکلی تو اس میں جو تین سٹیپ ہیں بیسیکلی جیسے شروع میں بھی ہم نے کہیں نہ کہیں چیزوں کو ٹچ کی ہے کہ آپ نے دیکھ رہا ہے آپ کا ایک آپ نے اپنی ایکسپیکٹیشن سیٹ کرنی ہے آپ نے ڈیٹا سیلیکٹ کرنا ہے آپ نے اپنا موڈل سیلیکٹ کرنا ہے پھر آپ نے یہ دیکھ رہا ہے کہ میں نے اس کی بیس پر کون کون سی انفرنشیل جو انفرمیشن ہے یا جو میرے ایسٹی میٹس ہے فور کاسٹنگ ہے وہ میں نے اس میں سے کیا کیا چیزیں ڈراؤ کریں تو یہ بیسی کسی بھی موڈل کا یہ طریقہ کر رہے ہیں یہ بلکل ایسا ہی ہے جیسے آپ کمپیوٹر سائنس میں یا آئی ٹی میں ہم کہتے ہیں انپوٹ ہے یہ آپ کا پرسیسنگ یونٹ ہے یا آپ کا سافٹوئر ہے کمپیوٹر یہ آپ کی اوٹ پوٹ ہے تو موڈل بھی بلکل اسی طرح سے کام کرتا ہے انپوٹ ڈیٹا ہے اور یہ جو موڈل ہے بیسی کلی ڈیٹا سائنس میں اور پھر آگے آپ کی اوٹ پوٹ ہے جو کہ آٹومیٹکلی آئے گی یہ ایک پورا پروسس ہے بلکل اسی طرح سے ہم بیسی کلی یوز کریں گے پوائزن ڈسٹریبیشن کو اور اس میں ہم ایک ریل ورلڈ اگزیمپل جو ہے which is i think very easy to understand for all of us کہ ہم پوائزن ڈسٹریبیشن کو use کرتے ہو کس طرح سے ڈیفرنٹ پریڈکشن کریں گے اور اس کی بیس پہ ڈیفرنٹ جو کئی طرح کی پلاننگ ہے ابھی آپ i am sure کہ it will take you to a ڈیفرنٹ لیول یہ جو اگزیمپل یہ جو ہم کرنے جا رہے ہیں اس کے بعد آپ کا جو انڈرسٹیننگ آف سٹیٹسٹیکس انفرینچیل سٹیٹسٹیکس جو ڈیٹا سائنس اور اس کی جو ریل ورڈ اپلیکیشن ہے نا آپ کے مائنڈ میں you will reach from here to here انشاءاللہ اچھا اس کی جو ڈیفرنٹ اگزیمپل تھوڑی سے میں دے دوں پھر ہم ایک ہی کیس ٹیڈی پہ فوکس کریں but there are ڈیفرنٹ اگزیمپلز جیسے اس میں جو ہے نا ہر جو اس کا ایک ایونٹ ہے it has to be unique جیسے آپ کا کال سینٹر ہے تو اس کے اندر i believe آج کل ہر بندے کو پتا ہے کال سینٹر کا ہمیں ڈیفرنٹ کال سینٹر سے کال آتی ہے بینک سے کال آتی ہے کہیں کسی کہیں نہ کہیں سے سیل والے کی کال آتی ہے بینکوں والے باہر بہت زیادہ کال کرتے ہیں سب کو تو وہ ان کا کال سینٹر کرتا ہے اسی طرح ہم لوگ کال کرتے ہیں ٹیلی کام کمپنی کو کال کرتے ہیں بینکوں کو کال کرتے ہیں جہاں جہاں بھی ہمارا کوئی نہ کوئی relationship ہے کسی بھی قسم کا تو ہم ان کو کال کریں تو ایوری کال is a unique event اور جب وہ بہت ساری کال کا ڈیٹا کال سینٹر کا نیک اپنا وہ ہے بزنس ایس او پیز ان کے اپنے ہوتے ہیں تو وہ ایک کال کا ڈیٹا رکارڈ کرتے ہیں number of کال کال کی duration اس کا impact nature کے آتی پھر اس کو پورا ایک سی آر ایم کے اندر انٹر ہوتا ہے there is a huge amount of work behind that one کال کال ڈائل کرنے سے لے کے کال لینڈنگ پھر اس کے اندر جو بھی آپ کے معاملات ہوتے ہیں ان کی registration اور پھر اس کی resolution تک وہ پورا ایک system ہے rather there are number of systems اسی طرح پھر کسی ایک disease کے جو number of patients ہیں ان کا diagnosis ہوتا ہے یا number of cards ہے number of accidents ہیں یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو کہ ہم ان کو poison distribution کے through ایک statistical model fit کر کے based on some data ہم ان کے اپنے future basically future planning کر سکتے ہیں آپ یہ کہیں کہ یہ ہے اس میں ہم اس کو use کرتے ہیں اچھا اب جو اس میں transport جو case میں نے لیے that is about transport modeling transport modeling not only in the modern world ساری دنیا میں جو ہے نا it is a huge problem ہم صبح نکلتے ہیں اگر سپوز میں نے یہ جوہر town سے یا ادھر سے کہیں سے ڈی آئی چھے جانا کسی ہو رہی ہے تو it takes a lot of time lot of hassle اب اس کو کیسے resolve کریں that is all about transport modeling اس میں کہا basically آپ یہ دیکھتے ہیں کہ different آپ کے پاس roots کیا available ہے آپ کے different عبادی ہیں communities ہیں کہاں پہ کتنے لوگ عباد ہیں پھر آپ کے پاس ہم نے motorway registration ویسیشن کے ڈیٹا کی بات کی کہ وہ کتنا ڈیٹا ہے ان کے پاس وہ سارے ڈیٹا کو جب ہم کٹھا کرتے ہیں تو based on that we you know draw certain conclusions regions اگر road کو چوڑا کرنا ہے کیا کرنا ہے یہ جو چھٹیاں زیادہ کرنی ہے کم کرنی اس طرح کے بے شمار چیزیں آتی ہیں we have all experience during covid کہ کس طرح سے دنیا کی جو تھی پوری کی پوری ecosystem change ہوا اور اس میں traffic ہونے کا یا نہ ہونے کا کتنا بڑا اس کے اندر بے شمار اس طرح کی جو وہ چیزیں ہیں ہماری تو یہ بیسیکلی ایک model ہے جو کہ یہ بتا رہا ہے آپ موڈلنگ کا ایک matrix آپ بناتے ہیں اگر 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 آپ دیکھیں تو یہ جو table ہے یہ آپ پورا ایک chart دیتا ہے جس سے ہنڈرڈ اف پوسیبیلٹیز بنتی ہے جب آپ اس کے ساتھ ایڈ کریں گے number of car owners تو یہ آپ کا model will become more and more rich اب یہ جو بیسیکلی model ہے یہ represent کر رہا ہے کیونکہ دیکھیں جو travel ہے نا جہاں پہ زیادہ پیسے لگتے ہیں اب جس گھر میں گاڑی ہوتی نا وہ سب سے زیادہ travel کرتے ہیں جس بندہ نے public transport پہ جانا ہے وہ کہتا اچھا میں ایک دفعہ جاؤں اور چار کام کر کے واپس آ جاؤں پھر اس طرح جو ساری ورکنگ ہے اور اس سے پھر ہوتا کہ گورنمنٹ یہ پلان کرتی ہیں کہ یہ لوگ کیا کرنا چاہتے ہیں کیا کریں گے ویکنڈ پہ ٹریفک کا فلو کیا ہوگا ویک ڈیز میں کیا ہوگا رش شاورز میں کیا ہو تو accordingly وہ پلان کرتے ہیں آپ دیکھیں بہت سارے شہروں میں سگنل نہیں تھے کہیں پہ رون بور بنا دیا انہوں نے کہیں پہ سگنل لگا دی جس to manage the traffic and that was based on transport management جو آپ کی پلاننگ تھی یا موڈلنگ تھی جو ترانسپور موڈلنگ ہے اس کا اس کے بے شمار فائدے ہیں اگر اس کو کیرفلی پلان کیا جائے اب آپ دیکھیں کہ کچھ روڈ ایسے ہوتے ہیں آپ اگر اردگیر دیکھیں کہ کچھ ہیریا میں ایکسیڈنٹ زیادہ ہوتی ہیں کچھ ہیریا میں کنجیشن بہت زیادہ ہوتی ہے اور ایک اس موڈل سے جو last thing i would like to share with you کہ جو time and travel time that is directly linked or dependent یہ depend کرتا ہے آپ کے رش پہ جیسے رش بڑھتا ہے ایک time ایسا آتا ہے کہ وہ traffic چوک ہو جاتی اور وہ آپ کے سارے estimate وہاں پہ fail ہو جاتے ہیں تو this is how transport help us to plan better transport systems thank you